بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکو ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب لوگ امید ہے خیرے سے ہوں گے آج ہم چیسی ایک بریڈ بنانے جا رہے ہیں جو بہت ہی مزے کے لگتے ہیں بہت ہی ایزی ٹوست ریسپی ہے جو ہم لنچ بریک فاسٹ میں بنا سکتے ہیں لنچ بوکس کے لئے بہت ہی زبردست ریسپی ہے یہ بہت ہی ایزی ہے اس کو بنانا لاکڈاون ریسپی ہے تو چلتے ہم اسے کوئکلی بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پر میرے پاس جو اجزہ موجود ہیں ان میں سب سے پہلے یہاں پر میرے پاس چار ادد انڈے ہیں بریڈ کے سلائز موجود ہیں میرے پاس آپ بڑے سائز کے لے سکتے ہیں میرے پاس جو سائز ہے وہ میڈیم ہے نارمل سائز لیا ہے میں نے اس کے بعد تھوٹی ویجیٹیبل ہے ایک کیپسی کم ہے چھوٹی چوب کر لیا ہے میں نے اسے ہرا دنیا ہے تھوڑا سا ایک چھوٹا پیانز ہے اس کو بارک چوب کر لیا ہے میں نے تین ادہ دھری مرچے ہیں ایک چھوٹا ٹیماتلی ہے میں نے اس کے بیچے نکال کے اس کو بارک کاٹ لیا ہے اس بے گزائی کا نمک ہے دھری مرچے ہیں ہمارے پاس آدھا چمچ تھوڑی سی یہاں پر ہمارے پاس ہلتی پاؤڈر ہے آدھا چمچ ہمارے پاس سرک میرچ کا پاؤڈر ہے اور آدھا چمچ ہی سوکا دنیا پاؤڈر ہے سب سے پہلے یہاں پر ہم برٹ کی کٹنگ کر لیتے ہیں ایک سلائس کو ہم نے اس طرح سے لینا ہے اور اس کے کناروں سے تھوڑا کٹ لینا ہے اسے اس طرح سے ہم نے درمیان والا جو حصہ ہے اس کو کٹنگ کر لینا ہے بہت ہی دھیان سے ہم نے کٹنگ کرنی ہے کہ اس کے جو سائٹ کا پارٹ ہے وہ نہ ٹوٹے دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو بیچ میں سے نکال لیں گے اور ساری برٹ کو اس طرح سے کٹنگ کر لینا ہے ایک باول لیں گے اس کے اندر ہم سب سے پہلے انڈے نکال لیں گے دھیان سے نکالیں کہ جو انڈے ہم نکال لیں ہیں وہ بلکل ساف سترے ہونے چاہیے اب ان کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھی طرح سے پہلے اس کو پیٹ لیں گے اس کے بعد ہم اس میں تمام اجزاء جو ہم نے دکھائے ہیں وہ اس کے اندر شامل کر لیں گے آپ چاہیں تو آپ اس میں صرف نمک اٹ کر سکتے ہیں بس ہمیں بہت ہی زبردست اوملیٹ ریڈی کرنا ہے اچھی طرح سے ان تمام اجزاء کو بھی مکس کر لیں گے مکس ہو چکے ہیں یہاں پر اب ہم ایک پہلیں گے اس میں دو چی سپون کوکنگ اوریڈ ڈالنے یا گھیر ڈالنے یہ آپ کی چوائس ہے اس طرح سے ڈالنے گے اور بریڈ کا جو سائیڈز والا پارٹ ہے اسے رکھ دیں گے بلکل لو فلم پر ہم نے اسے فرائے کرنا ہے اب اس کے اندر ہم اوملیٹ کا امیزہ ڈال دیں گے بہت ہی مزے کے یمی لگتے ہیں بہت ایزی ہے اس کو بنانا جب یہ دو سے تین مینٹ تک پک جائیں گے اس طرح سے ہم اس کے اوپر چیز کو چیز کو ہم گریٹ کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے آپ نے بھی کرنا ہے آپ چاہیں تو آپ چیز کے سلائس بھی اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کے بنتی ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈبیک مجھ سے شیئر کھیجئے گا اب ہم اس کے درمیانی والا درمیان والا اس طرح سے اوپر رکھ دیں گے اور تھوڑا سا ہوتے پریس کر لیں گے تقریباً دو سے تین مینٹ کے لیے ہم اسے لو فلیم پر ہی پکانا ہے اب ہم اس سائٹ سے بھی اسے گھی لگا لیں گے اور دوسری طرف پلٹ دیں گے اس طرح سے فلیم کو آپ نے لو ہی رکھنا ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں ساتھ دیا گے بیل آئیکن کو ضرور بیسک کر لیا کریں تاکہ میری ہر نئے ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکیں بچوں کے لیے بہت بیسٹ ہے بریک فاسٹ ریسپی ہے آپ بچوں کو لچ میں بنا کر دے سکتے ہیں دیکھیں ہمارے جو سلائز ہیں وہ بلکل ریڈیو چکے ہیں تو ہم اسے نکال لیں گے اور ایک بلیٹ میں شفٹ کر دیں گے دیکھیں کتنے یمی اور مزے کے بنے ہیں میں نے دو سلائز جو ہے ان کو درک براؤن کیا ہے اور دو سلائز جو ہے ان کو میں نے ہلکا سا ہی براؤن کیا ہے جیسے چائے آپ بیسے بنا سکتے ہیں دیکھیں لک وائز کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں کھانے میں اس سے بھی زیادہ ڈیلیشیس ہیں اب ہم ایک سلائز کو توڑ کر دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بنے ہیں دیکھیں کتنے سوفٹ بنے ہیں اور اندر تک کک ہو چکے ہیں ریسپی پسند آئے تو فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ دلگری ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ